انیس سو بانوینچ امران خان لیا اسی ورلڈ کپ اوستو بعد دو دار چوویچ اٹھمیں مینچ اٹھ سریچ پہلی دفعہ گورڈ میڈل ہے ارشن ندین کیا بات ہے دوسرا امران خان کو دو چار توڑے لیا کے جا رہے ہیں پھولانے جناب کیا بات اے تو جناب کو یہ سین الحمدللہ کو پچی تھی گڑیاں لیا کے جا رہے ہیں لاہور ائرپورٹ دے اور حکومت نے ایڈا تاوہ نہیں کیتا فکر تیسی تو انہوں داس نہیں ساکتے ساڑی یہ سوچتوں سوچتوں جانتوں ساڑ تو باہر ہے گیا انہیں گیا چچا میری گاڑ سون لو اسی کٹھے بیٹھے سے فون سنیاں سی انہیں کہا چچا میں کوائلی فائل کیتا ہے میں فائنلچ پہنچ گیاں میں زور نہیں لیا جو کہ پاکستان کا ہیرہ اور سپوت آف میا چننو جس نے پوری دنیا میں سبس حلالی پرچم کو لہ رہا دیا ان کے چچو ان کا سکا بتیجہ تھا چچو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے گھر بھی ہم یہاں پر موجود ہیں کیا کہیں گے پوری دنیا میں اس نے پاکستان کا نام روشن کر دیا اور پورے پاکستان کے فخر سے سینہ چوڑا ہو گیا ہے آپ کا تو بتیجہ ہے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سر کہنا کی ہے جنہوں ساڑی تقریباً میرا خیال کہندہ ابھی بنجاب چنجا سار ساری عمرے گی اسی دے گوڑ میڈل پہلی دفاں دیکھا جب پہلی دفاں گوڑ میڈل پاکستان واستے پہلی دفاں گوڑ میڈل آرے ہیں انی سو بانچ امران خان نے آیسی ورلڈ کپ اوستو بعد دو دار چوویچ اٹھمیں میینے چھا آٹھ سریچ پہلی دفاں گوڑ میڈل یہا ہے عرشو ندیم دوسرا هذا عمران خانور اے جناب پہلی دفاں گوڑ میڈل پاکستان واستے لندہ پاکستانی بڑی دواما سارے نال اور الحمدللہ دواما رنگل ہیں ارشن ندیم نے وڈی تھرو سوڑ کے گوڑ میڈل جناب پاکستان نے نام کی تا چودہ آئی اور پاکستان پہلے انہیں نے گل کی تھی چودہ آئی تو انہیں انشاءاللہ توفہ پر دیں آنگے اور توفہ سانوی ارشن ندیم نے پیش کی تا اور اس بات میڈیا دا بڑا شکلے دا کرنے ہیں میڈیا نے ہر جگہ دے ارشن ندیم دا ساتھ دیتا ہے اور انہوں وہی عزت دیتی ہے تے الحمدللہ ارشن ندیم صبح اسی جا رہے ہیں جناب کو دو چار توڑے لے کے جا رہے ہیں پھولانے جناب کیا بات ایسو جناب کوئی اسی ہی الحمدللہ کو پچیتی گڑیاں لے کے جا رہے ہیں لہور ائرپورٹ دے کل کیس ٹیم پہنچتے ہیں انہیں ٹائم ہون گوڑ میڈل دے رہے ہیں اس حکومت نے پیارس دے چیزنے اوہ اس تو بات ارشن ندیم صبح ٹائم دے سنے فلائٹ دا فلائٹ دو بات جرا ٹائم دے سنگے کالنو اسی اس ٹائم دے مطابق لہور ائرپورٹ دے پہنچانگی رشاہ اللہ کیا بات ہے اے دسو تسی کے اوہ تو اڈاپتی جا بچ پنچ کمی دیاں آتا سی بڑا ہو سدھا سادھا دے بڑا ہو ایسا لگ رہے ہیں اور انہیں کو زور بھی نہیں لائیا اوہ نیراج چوپڑا انڈیا لینے پورا زور لالا کے دیکھ رہا سی انہیں بڑے پور سکوندے نال ورلڈ ریکاری کیم کردی سر گالے ہوں دیئے ہار بندے دا اپنا اپنا فان ہوندہ اپنا اپنا تزاربہ ہوندہ اس بندے نے اوہ ایک سال دے بیچ بارہ مینے ویچو نو سال ٹریننگ کردے انہ نے تقریبا میرا خیال پہنٹی دیندی ٹریننگ سی سرپ پہنتی دیندی ٹریننگ سی جدو پہ شبا شریف نے دیتا سی پچی لاکھر پہیا تی لاکھر پہ اپنا کولوں پایا پچونجا لاکھر دے بیچے انہیں ٹریننگ کی تھی پہنتی دیندی پہنتی دیندی ٹریننگ کے دی رنگ لے آئیے جو لن تھرو بھی نہیں سی یہ دکو تا جنوری دے بیچے آگی تو دے کول تا ڈیڑھ سو تا پہنے دو سو سی سر اوہی پچی لاکھر پہتے انہیں کولوں لے آسانا اور حکومت نے ڈا تاوان نہیں کی تا تے میری یہ حکومت کے بھی اپیلے بھئی جڑا کوئی بھی کھلا رہی ہے کوئی بھی گیمر ہے گیا اوہ دنہ حکومت تاوان کرے ہر بندہ ارشن ندیم بنے اور پاکستان واستے گوڑ میڈل ہے کے آئے اسی جناب اینا فکر کنہ محسوس ہو رہے ہیں سر فکر تیسی ہے تو انہوں داس نہیں ساکتے ساڑی یہ سوچتا ہوں سوچتا ہوں جانتا ہوں ساڑے تو یہ باہر ہے گیا بھی اللہ تعالیٰ انہوں خوش رکھے جی اللہ تعالیٰ انہوں زندگی تا فرماوے اللہ تعالیٰ انہوں خیری سلام دی لے کیاوے اور ریکارڈ توڑ دا رہے اور ریکارڈ ارکارڈ ٹوٹنا ہی نہیں جی اے ٹوٹنا ہی نہیں ایک سو تہران سال دا ریکارڈ جیڑا چالی سال بعد مطلب ارکارڈ نے توڑیا اے ٹوٹنا ہی چالی پیا سال لگنگے درکارڈ توڑن واستے اچھا میں نے دسو کہ وہ جدوں ایتھو گیا سی تو انہوں لگ رہا سی کہ وہ اے ڈا وڈا وڈا ورڈ ریکارڈ بریک کر دے گا ساڑی یہ سوچ گار بار سی جو سوچ بار سی جو کوالی فائل اس بند نے کیتا ہے انہیں چھے سی تھوڑ سوٹی سی ساڑی فون تے گار لو ہی سی اسی انہیں فون تے گار لو ہی سی نہ کیتا ہے ایتے بڑا مقابل ہے تو بڑی جانی ہے نبیتا کہ تھوڑ جانی ہے تو اسی یہ کی کیتا ہے انہیں گیا چچا میری گاڑ سون لگو اسی کٹھے بیٹھے تھے فون کے سنیاں سے انہیں گیا چچا میں کوالی فائل کیتا ہے میں فائنل چھے پہنچ گیا میں زور نہیں لایا میں زور نہیں لایا میں اللہ حمد اللہ تھوڑ سوٹاں گا گوڑ میڈا توڑے پاکستان دے نام کرانگا پہلے ہی داس دیتا ہے سانو پہلے الحمدللہ پتا سی سمی فینل چھے میں پورا زور نہیں لیا تھا کہ تھوڑا زور بچا کے رکھے زور بچا کے رکھے انہیں گیا جی میں صرف کائلی فائل کیتا ہے میں فائنل چھے پہنچ نواز سے اور حقیقت دے وہ دیتھوڑ لگری سی بھی واقعی نے زور نہیں لایا تو سی ایسی بھی کہہ رہے تھے حقیقت اور اس تو بعد پاکستان دے مسلمان ملک جنیوی نے سب نے دعا کی تھی اللہ تعالی نے اللہ دے حبیبن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اسی امتیاں جی اسی کلمہ کو آدمیاں سانو اللہ تعالی نے فتح دیتی بچے سارے نے گوڑ مال دیتا پاکستان دے نام کی تزنا میں نے یہ دسو کہ پاکستان دے حالات پریشانیاں بے روزگاری افرات افری مایوسی گرکڑ ساریاں کھیلنا پچھے ایک ڈوبتے ہوئے سورج دے ویچے کہ ہی راوبر کے آیا کی کی کہوں گے سبحان اللہ جی اے ہی ری دی بڑی کمال ہے جی اسی دونو خطاب دیتا ہے روسی ٹریکٹر دا روسی ٹریکٹر اسی دونو روسی ٹریکٹر دا خطاب دیتا ہے اسی دا انہوں پتہ ہی نہیں اللہ حمدللہ جاند جین اللہ دی طرف ہوئیں ہمتی ہو دی جوان مادہ ماشاءاللہ ہائٹ بڑی ہو دی او جی دو پورے زورنا سوٹے میں آتے کنا وہ سوٹوویوں نے نگا دی نہیں سی وہ دیتا ہائٹ بھی ایک دوسرے نالا میرے خلق کام پر ہے میں آگیا جی جنوی کوئی داسنے پیٹر سی بھائپر سی ایک انڈیا دا پلیئر سی نیراج چوپڑا نیراج چوپڑا سی تقریم او تے مطلب کیا دی سنو جی عرشن نظیمی چوچے لمر دے آئے گا اور سانو دس کے گیا سی بھی الحمدللہ پہلا نمبر گوڑ میڈل دا پاکستان واسطے اے نام ہو گیا پہلے ہی چاچے نو داسنے پہلے دس کے اللہ حمدلللہ دس کے گیا سی میں یقینا کہہ رہے ہیں اور پہلے سانو پتا سی باقی میرے اللہ دا دینے گا سانو پتا سی ہر تیسرا بندہ پاکستان دی بائی کروڑ عوام دے وچوں ہر تیسرا بندہ کہنا سی مجرسن نظیم جت کی آئے گا اور ہر بندے دی سوچ سی ہر بندے دی دعا سی اللہ تعالی نے دعا قبول کی تھی رات شہباز شریف علاق دیکھ رہا سی برائے راست او دی علاق ویڈیو آئی قومی کرکٹر کھلاڑی بابر آزم سارے ہو علاق دیکھ رہا سی ادارے ہیں دے سر برا علاق بیٹھے دیکھ رہا سی مطلب عجیب ہی سما بڑھ گیا سی عرشد نے پاکستانو چودہ گستی کٹھا گر گرہ دیتا عجیب ہی بڑھے کیوں نا عجیب ہی بڑھے کیوں نا یاران کھلاڑی ٹیم تے ہوں دینے یاران بار بیٹھے ہوں دینے ایک کلہ ہی شدادہ ہے کلہ ہی رہا گیا گوریاں اور کالیاں ناڑ اس بندے نے مقابلہ کی تا کنے ملک پیرس جا کے تے اے دی عجیب ہی بڑھنا ہی زی نا جی ہر بندے نے سوچنا ہی زی نا کوئی سیاسی ہے کوئی کرکٹ ہے کوئی کوئی گیمر بھی یہ گیا بہت شکریہ جی نازمین اکرام ان کے چاچو یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود تھے تو بڑی پیاری اور میٹھی گفتگو ان کے ساتھ کی تو عرشد ندیم نے دنیا نو دس دیتا کہ پاکستان موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا اور پاکستان دیا کھیلا جڑیاں اور پاکستان دے نوجوان دنیا نو دسیاں کہ اے ہیرے جڑیاں ساریاں تو پا رہی ہے انڈیاں اونا دا میڈیا پیٹ رہا سی تڑپ رہا سی میں لائیو دیکھ رہا سی اور کہہ رہا سی عرشد ہی میں لگ رہا جی میں نے پاکستان دا کرزا دینا بڑا پریشان ہے چوپڑا نے ورلڈ ریکارڈ توڑ دینا چوپڑا ساپ تھلے ڈگیو ایسی تو انہیں ورلڈ ریکارڈ کیم کارک راک دیتا اور بہت شکریہ جی